دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی بات نہیں ہوگی بلوچستان میں نفرت کے بیج بونے والوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی وزیراسیم شہباش شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کہا پاک فوج کے جوان ملک دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں دہشت گردی کرنے والے پاک چین دوستی میں رکاور ڈالنا چاہتے ہیں افواج اور ہم سب مل کر دہشت گردوں کو نشان عبرت بنائیں گے جو دشمنانے پاکستان ہیں وہ انشاءاللہ ہماری افواج اور ہماری لان فورچ ایجنسیز ہم سب مل کر ان کو انشاءاللہ ایک مقام عبرت بنائیں گے بعض خارجی ناصر مل کر بلوچستان میں جو نفرت کے بیچ بو رہے ہیں اور باہر سے ان کو جس طرح مدد مل رہی ہے صاف ظاہر بات ہے کہ وہ اس دوستی میں رکھنا ڈالنا چاہتے ہیں درار ڈالنا چاہتے ہیں اور سی پیک کو یہاں پر وہ عوام کی ترقید و خوشالی کے لیے پرموٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سرفراس بکٹی صاحب کی سربائی میں ان کی جو کافش ہیں ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ بھی بہت خوشائن تھی پاکستان آنمی کے افسر اور جوان دن رات ان دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں اور بلوچستان کی گورنمنٹ کی پوری سپورٹ ان کو ہے جو دہشت گرد ہیں جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوار نہیں پایدھا ہوئے بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا چھبیس آگست کا واقعہ نومن لہی پلانٹڈ ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے واقعہ ایسیو کانفرنس کو خراب کرنے کی پلانک ہے ہم ایسیو کی مسبانی کریں گے جو ریاست کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں ان کا بندوبست کریں گے جو لوگ پاکستان کو مانتے ہیں ان کو سر پر بیٹھائیں گے ان کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش بھی کریں گے وزیر داخلہ محسن نکوی کا سینٹ میں اظہار خیال وزیر داخلہ کی گورنر بلوچستان سے ملاقات کوئی آپریشن نہیں ہو رہا جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پر بٹھائیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشت گرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں ایوان بالا کا اجلاس سینٹر عرفان صدیقی کی صدارت میں ہوا وقفہ سوالات ماخر کر کے بلوچستان کی صورتحال پر بحث کی گئی سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ حکومت دو تین ہفتے کی مہمان ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کام کرنا چھوڑ دیں آپ صرف ایک یونی ڈائمنشنل اس پہ آپ بات نہ کیا کریں کہ جی ہم نے اتنے پیسے دے دیئے اتنا یہ کر دیا ادھر یہ ہو جائے گا یہ ایسے چوکی مارا ہے یہ فلانے کی مارا ہے یہ فلانے کی مارا ہے یہ بلکل ایسے ہے جیسے آپ سورج کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس پہ ہمیں پوری سنجیدی کے ساتھ کام کرنا چھوڑی ہے سینٹی جلاس میں اس وقت صورتحال مزہ کا خیص ہو گئی جب سینٹر دوست محمد نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی دہشت گردی کے ماہر ہیں انہیں جیل سے نکالا جائے سینٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ شاید آپ غلطی سے فقرہ بول گئے ہیں اس کو درست کر لیں نئی مسغر ایکسپس نیوز اسلام آباد سندھ کی ساحلی پٹی پر آج سمندری توفان بننے کا خطرہ ہوا کا شردی دباؤ کراچی سے صرف دو سوک کلومیٹر کی دوری پر ڈیپ ڈپریشن کی رفتار تین سے پانچ کلومیٹر کے درمیان ہے اور آئندہ چند گھٹوں میں بہویرہ عرب پہنچ رائے کام احکمہ موسمیات کے مطابق کراچی سمیں دہی سندھ کے ساحلی علاقوں کو کوئی خطرہ نہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش سرچانی میں سب سے زیادہ بارش ایک سو ستائیس میلی میٹر ریکارٹ کی گئی خیبر پختنخاں میں بارشوں لینڈ سلائڈنگ سے تباہی دیر بالا کے علاقے میدان میں موصلہ دھار بارش کے باعث گھر پر مٹی کا توڑا سر گیا مل بے تلے دب کر ایک ہی خاندان کے بارہ افراد جان بھاگ بالا کوٹ کا خان اور گردو نواہ میں بارش شاری شہرہ کراکروم لینڈ سلائڈنگ کے باعث بند ہیں گاڑیوں کے لمبی کتاریں کوٹلی سمیت آزاد کشمیر میں بھی بارش شکر جگہ لینڈ سلائڈنگ سڑکیں بلاغ ممبر میں مونسون کی تباہ کاریاں جاری ہیں لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ جاری ہے ایک شخص پانی میں بہ گیا متعدد مقام گر گئے کمرار، تھل اور دیگر علاقوں میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی شدید توفانی بارشوں سے دریائے کوہستان میں سیلاب، دیر بالا تین رابطہ پل اور پن بشلی گھر سڑکیں، ہوتیلز اور دیگر املاک سیلابی ریلے میں بہ گئے ملوچستان میں توفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، نظام زندگی، درہم، برہم صوبے کے دس ازاز، سلاب سادہ قرار قلات زیارت، صحبت پر لسپیلہ، آواران، کچھ اور جعفر آباد، اوستا محمد، لورالائی اور چاہی شامل لورالائی میں تورخیزی، ٹیم کے قریب سیلابی ریل آبادی میں داخل ایک ہی گھر میں پہ سے سات افراد کو ریسکیو کر لیا گیا آگے پڑھتے پہ آپ کو بتائیں او جی ڈی سی ایل مسلسل کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہے، سندھ کی زیرا سانگڑ میں تیل و گیس کا بڑا زخیرہ دریافت کر لیا گیا ترجمان او جی ڈی سی ایل کے مطابق بلوچ کمہ ٹو سے 388 بیرل یومیا قامتے جبکہ 68 لاکھ کیوبک فٹ یومیا گیس کی دریافت ہوئی ہے کمپنی سنجر اور بلوک کے سمیر فارمشن میں مزید کومے کھو دنے کا ارادہ رکھتی ہے، نئی دریافت سے علاقے میں خوشحالی اور تدقی کی نئی راہیں کھلیں گی سمیر فارمشن میں پہلے کامیاب دریافت او جی ڈی سی ایل کی تحقیقاتی کوششوں کا نتیجہ ہے او جی ڈی سی ایل مسلسل کامیابیوں کی راہ پر گامزن ہے، سندھ کے زلہ سانگھر میں تیل اور گیس کا بڑا زخیرہ دریافت کر لیا گیا ہے، زیغم نقوی سے سوالے سے بات کریں گے، جی زیغم اپ ڈی سی ایل کے جانب سے تیل اور گیس کا ایک بڑا زخیرہ جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے اور اس میں جو ایک ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بلوچ کونہ ہے وہ دو بلوچ کونہ ٹو جو ہے وہ تین زار نو سو بیس میٹے تک کھدائی کرنے کے بعد تیل اور گیس کے زخیرہ زخیر جو ہے وہ ملے ہیں اور اس کونہ پر جو کھدائی ہے وہ فروی دوہزار چوبیس میں شروع کی گئی تھی اور اس میں سسٹی ایٹ لاکھ کیوبک فٹ جومیا گیس کی جو دریافت جو ہے وہ بتائی جاری ہے اور یہ سوبہ سن کے زلہ سانگڑ میں یہ جو دریافت ہے وہ اوجی ڈی سی ایل کی جانب سے کی گئی ہے اور اس میں اوجی ڈی سی ایل نے سنجھورو بلا کے سمیر فارمیشن میں مزید کوئی کھودنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے یہ کہنا ہے ترجمان اوجی ڈی سی ایل کا اور اس نئی دریافت سے علاقے میں خوشحالی اور ترقی کی نئی رہیں کھلیں گی اور اس میں ترجمان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سمیر فارمیشن میں پہلی کامیابی دریافت جو ہے وہ اوجی ڈی سی ایل کی تحقیقات کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے اوجی ڈی سی ایل کی جانب سے کہ ایک بڑا کوہ ہن جائے تیر اور گیس کے خائر کا ملا ہے جی بہت شکریہ زیغم آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا امیر باراج قتل کے مبینہ ملزم احسن شاہ کی مبینہ آریو سامنے آنے کے بعد پولیس کا ملزم کی اہلیہ کی گرفتاری کے لیے چھاپا احسن شاہ کی والدہ کا کہنا ہے کہ احسن شاہ کی اہلیہ دھر سے لاکھوں روپے کی زیورات اور نقدی لے کر فرار ہو چکی ہے اس پر مسیح تفصیل آچانل تہنمان شیخ سے چھین امان بتائیے گا احسن شاہ کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ وینہ طور پر ایک پولیس افسر شکیل بڑھ کے قتل کی ملصوبہ بندی کر رہا تھا یہ آڈیو اس کی بیوی اہلیہ عریشہ شاہ کے ساتھ اس کی بات تھی اس کے بعد پولیس میں تھانا اچھرا میں عریشہ شاہ احسن شاہ اور ٹی فی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف مقدمہ درش کروا گیا تھا جس پر سی آئیے پولیس میں جو ہے وہ لوہے والی پولی میں اسے عریشہ کی گرفتاری کے لیے ریٹ کی اس کے بعد عریشہ جیسے ہی عیسن شاہ کا جنازہ ہوا تھا اس کے بعد گھر سے پرفیوم زیورات کپڑے وغیرہ لے کر فرار ہو گئی تھی اور جب پولیس نے اس کے والد کے گھر ریٹ کی تو پتا چلا کہ وہاں پہ بھی یہ لیک میں جو ہے عیسن شاہ نے جو انکشاف کیا تھا کہ تین چھوٹر کے ساتھ مل کر اس نے پلاننگ کیا اور یہ سارا وہ اپنی اہلیہ کو بتا رہا تھا اس معاملے میں پولیس اس کو گرفتار کر کے اس سے تفتیش کرنا کہتی کہ وہ چھوٹر کون ہے اور عیسن نے اس سے مزید کیا بات کی صحیح نومان آپ کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سب تک کے لیے اتنا ہے دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز